اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل یوٹیوب چینل دوستو کمانڈو کسی بھی آرمی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو کہ ایک عام فوجی سے کہیں زیادہ طاقتور اور ویل ٹرینڈ ہوتا ہے کمانڈو وہ مشن سر انجام دیتا ہے جو کہ عام فوج نہیں کر سکتی پاکستان میں کمانڈو فورس کا نام ایس ایس جی ہے یعنی سپیشل سرویس گروپ کمانڈو کی ٹریننگ دنیا کی سب سے مشکل اور خطرناک ٹریننگ سمجھی جاتی ہے جس کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ احساب اور ارادوں کی مضبوطی بھی ضروری ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایس ایس جی کو کس طرح جوائن کیا جا سکتا ہے اور ایس ایس جی کی ٹریننگ میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ایسی باتیں بھی آپ کو پتا چلیں گی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں دفاعی علم میں اضافہ ہوگا دوستو اس ایس جی کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فوجی ہونا ضروری ہے اس ایس جی آرمی سے ہی بندے چنتی ہے سیول لوگوں سے اس ایس جی کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تعلق آرمی کے کسی بھی یونٹ سے ہو آپ ایس ایس جی جوائن کر سکتے ہیں رولز کے مطابق آپ کی آرمی سرویس پانچ سال ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آج کل دو سے تین سال کی سرویس والا بھی اپلائی کر سکتا ہے یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ خود اپنی مرضی سے جب چاہیں اپلائی نہیں کر سکتے جب ایس ایس جی کی ویکنسی آتی ہے تو ایس ایس جی کی ٹی میں ہر یونٹ کا چکر لگاتی ہیں اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں ایس ایس جی میں جانے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ایس ایس جی میں جانا چاہ رہے ہیں نہ کہ کسی آفیسر یا سینئر کے کہنے پر آپ کی حامی بھر لینے کے بعد آپ کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ایک فوجی کے لیے معمولی بات ہے اس فیزیکل ٹیسٹ میں ایک منٹ میں چالیس پوشپس ایک منٹ میں چالیس سٹ اپس اور ساڑھ سات منٹ میں ڈیڑھ میل کی رننگ ہوتی ہے اس کو پاس کر لینے کے بعد میڈیکل ٹیسٹ اور سیکیورٹی کلیرنس دیکھی جاتی ہے دوستو آپ کو ایک فری ٹپ بھی دے دیتا ہوں ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی قوت برداشت ہے اور اس کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں زیادہ مار نہیں جھیل چکتی تو ایس ایس جی میں جانے کا سوچی بھی مت کیونکہ یہ کمانڈو کی ٹریننگ ہے کوئی عام ٹریننگ نہیں ہے خیر سیلیکشن کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لیے کے پی کے میں چرات سینٹر میں بھیجا جاتا ہے ٹریننگ سینٹر کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو کہا جاتا ہے کہ سمان گیٹ پر رکھ دو اور فرنٹ رول شروع کر دو چاہے آپ نے کاتن کا یا لٹھے کا سوٹ کیوں نہ پینا ہو جو ستو جیسے ہی دن گزرتے جائیں گے ٹریننگ مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی اور آگے کی کہانی جو میں بتانے والا ہوں وہ نہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے نہ کسی آرٹیکل میں دوستو آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو بوری میں بند کر کے جو چھترول کی جاتی ہے وہ ناقابل بیان ہے اور تب تک یہ چھترول کی جاتی ہے جب تک آپ کی بس نہ ہو جائے جب تک آپ نڈھال نہ ہو جائیں آپ جتنا زیادہ روئیں گے اور چیخیں گے چھترول اتنی ہی تیز ہوتی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مار کم کھائیں تو آپ چپ کر کے مار کھائیں اور تھوڑی دیر تک بہوش ہونے کا ناٹک کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اس مارک اٹھائی کا مقصد یہ ہے اگر آپ دشمن کے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ مار برداشت کر سکیں ایک مرحلے میں آپ کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول لے جائے جاتا ہے یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے جہاں آپ کو جہاز یا ہیلیکاپٹر سے کافی انچائی سے جمپ لگوائی جاتی ہے بنیادی چیزیں سکانے کے بعد آپ کی پہلی جمپ بہت ہی ڈیرنگ ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن یقین مانے ٹریننگ میں آج تک کوئی نہیں مرا آپ کی پہلی جمپ کے لیے آرمی کچھ اس طرح تمہید بانتی ہے آپ کو دو دن تو جہاز سے یا ہیلیکاپٹر سے کھما پھرا کر واپس لے آتے ہیں مگر تیسرے دن آپ کو پیراشوٹ سمیت دھکا دے دیا جاتا ہے ریکروٹ کے ذن میں یہی ہوتا ہے کہ پیراشوٹ نہیں کھلے گا لیکن پیراشوٹ کھلتا ہے اور ایکسٹرا پیراشوٹ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے پہلی جمپ کے بعد دوسری پھر تیسری اور پھر آپ کو مزا آنے لگ جاتا ہے ٹریننگ کا ایک اور حصہ جو سبر آزما ہوتا ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیڈل سفر کرنا ہوتا ہے یہ سفر پشاور سے چرار تک ہوتا ہے جو کہ تقریباً ستر کلومیٹر تک بنتا ہے یہ سفر آپ نے تیس کلو گرام ملٹری گیر کے ساتھ تیہ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ چھتیس میل کا سفر بارہ گھنٹے میں الہدہ ہیں آرمی رول کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کی دول بڑھا دی جاتی ہے اور سزائیں بھی دی جاتی ہیں آپ کو سپیشل ویپن ٹریننگ، کراتے، جوڈو وغیرہ بھی سکائے جاتے ہیں ریکروٹ کو سروائیول سکیل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جس میں آپ کو سامپ کھانا اور کچھا گوشت کھانا اور دانتوں سے مرگی، خرگوش وغیرہ کو زبا کر کے کھانا سکایا جاتا ہے ایس ایس جی ٹریننگ میں ایک بڑا دلچسپ اور خطرناک مرحلہ بھی آتا ہے جب آپ کو ایک خطرناک کتے کے موہ سے ہڈی چھیننی پڑتی ہے یہ بھی بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کا مقصد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں پھر ایک میپ نیوگیشن کا مرحلہ آتا ہے جس میں بنیادی چیزیں سکھانے کے بعد آپ کو ویران جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں سے آپ نے مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے میپ نیوگیشن میں آپ کو نورتھ سائیڈ کا معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ کو نورتھ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمتوں کا پتہ چل جائے گا پر جنگل میں آپ کو نورتھ کا کیسے پتہ چلے گا یہی چیز تو سکھائی جاتی ہے جنگل میں اگر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے تو سورج سے پتہ چلے گا اگر رات ہے تو چاند سے اگر چاند نہیں نکلا تو ستاروں سے دوستو یہ وہی ستارے ہیں جسے ہم دبے اکبر کہتے ہیں جسے ہم نے نومی دسویں کی کلاس میں پڑھا تھا اگر ستارے نظر نہیں آ رہے تو آس پاس قبر ہے تو قبر سے پتہ چل جائے گا اگر قبر نہیں ہے تو آپ کو جنگل میں موجود کسی درخت کے پھل سے پتہ چل جائے گا اور اگر پھل بھی نظر نہیں آتا تو آپ کسی جوہڑ کے پانی پر کسی درخت کا پتہ رہ کر اس پتے کے اوپر سوئی یا کوئی باریک لوہے کی چیز رکھیں تو آپ کو نورتھ کا پتہ چل جائے گا غرض یہ کہ آپ کو نورتھ کا پتہ ہونا چاہیے اس نورتھ والی کہانی پر الگ سے ویڈیو بان سکتی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو تو اس مرحلے کے علاوہ ایک اور خطرناک ٹریننگ مرحلہ آتا ہے جس سے مجھے تو کم از کم بہت زیادہ ڈر لگتا ہے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس ڈر کا احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے کبھی ڈیم کو اپنی آنکھوں سے برائے راست دیکھاؤ دوستو یہ مرحلہ تیراکی کا ہے فل آرمی یونی فارم میں جی 3 ریفل سمیت آپ کو ڈیم کے کھڑے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے دوستو یہ ڈیم تربیلہ ڈیم ہے یاد رہے کہ کھڑے پانی میں تیرنا مشکل ہوتا ہے اور اوپر سے اتنے سارے وزن کے ساتھ آپ کو پانی میں کافی گھنٹے گزارنے پڑتے ہیں اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے یاد رہے کہ ایس ایس جی کی ٹریننگ 6 مہینے کی ہوتی ہے اور اگر آپ دلہار بیٹھے ہیں آپ نے گیوپ کر دیا ہے تو آپ سے زبردستی نہیں کی جاتی بلکہ آپ کو روٹیاں بنانے پر لگا دیا جاتا ہے اور 6 مہینے بعد یونٹ میں واپس بھیج دیا جاتا ہے ایس ایس جی میں آپ کی قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے اگر فائنل پریڈ ڈے سے پہلے رہیسل میں بھی آپ کا بازو یا پاؤں فریکچر ہو جاتا ہے تو آپ کمانڈو کا بیج حاصل نہیں کر پائیں گے اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے آپ کی ہڈی تو جڑ جائے گی لیکن آپ بہت رہیں گے کہ آپ کے 6 ماہ کی محنت ضائع ہو گئی ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہڈی کا مضبوط ہونا ضروری ہے دوستو یہی لیول ہے کمانڈو بننے کے لیے جب آپ کمانڈو بن جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جن سمجھنے لگ جاتے ہیں اتنی طاقت اور پھرتی آ جاتی ہے کہ آپ کے لب پر عدیم حاشمی کا یہ شیر جاری ہوتا ہے مفہامت نہ سکھا جبریں ناروان سے مجھے میں سربقف ہوں لڑا دے کسی بلان سے مجھے دوستو کمانڈو بننے کے بعد آپ کی لائف یکسر چینج ہو جاتی ہے آپ کی یونٹ تبدیل ڈیوٹی تبدیل آپ کی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے آرمی کے طروب باہر کے ملک جاننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کو سپیشل ڈیوٹی سپیشل کھانا دیا جاتا ہے تو سپیشل مشن پر بھی بھیج دیا جاتا ہے دوستو ایس ایس جی کی ٹریننگ اس سے کئی گناہ زیادہ خبرناک ہے جتنی میں نے بتائی ہے لیکن اس کو کرنے کے بعد آپ کے پاؤں آسمان پر رہتے ہیں آپ بلان بن جاتے ہو اور اکیلے کئی بندوں سے لڑ سکتے ہو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر ضرور جائیے گا اور اگر آپ مسجید ایس ای جی کے مشنز اور یونٹس وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تاک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی